اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے اب اس مثال کے دو مختلف سمجھنے کے لئے بن سکتے ہیں ایک یہ کہ اسمانی دین جو اللہ کی طرف سے انبیاء کی طرف سے آیا ہے اس کو چھوڑ کے انسان جو ہے وہ فطرت اسلام کو چھوڑ دے اور پھر پرندے اچک لے جائیں یعنی کہ کوئی جنات لے جائیں یا انسان جو گمراہ ہیں وہ لے جائیں وہ اس کو جاؤن سے مرضی راستے پر لگا دیں اور وہ اللہ سے دور کر دیں کیونکہ شرک کرنے کے بعد پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کو یا جنات کو فالو کرنے لگ جاتا ہے اور پھر اس کے چیتھڑے اڑ جائیں یعنی کہ وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے یا پھر وہ شخص جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے سمجھ لوگ انسان اپنا اب ختم کر دیتا اس میں تو اس کا پھر نہ دنیا میں کچھ ملے گا نہ اس کو آخرت میں کوئی حصہ ہوگا اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ ویسے فیسیکلی طور پر جو اس میں نظر آ رہا ہے کہ اسمان سے جس طرح گویا انسان گرے اور پھر جب وہ گرے تو پھر اس کو پرندے جو ہیں وہ اس کو کھائیں نوچیں جو بڑے بڑے پرندے ہوتے ہیں جو آدم خور ہیں وہ اس کو نوچ لیں یا ہوا اس کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ واپ ہیں کیونکہ ہوا میں بھی طاقت ہے اندھیری تفان اس طرح کی چیزوں میں پھر اس کے چیتھڑے اڑ جائیں یعنی کہ وہ ختم ہو جائے تو یہ کیا اتنی بڑی مثال دی جاری ہے کہ شرک کرنے والے کے ساتھ ایسا گویا کہ ہوگا جو شرک کرے گا اللہ سے دعا اللہ پاک ہمیں شرک سے جو ہے وہ اپنی پناہ میں رکھے آمین اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے ہدایت کا ذریعہ بنائے عمل کرنے کی تفیق دے اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے اشایتین سے منافقین سے تمام گرور و تقبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزق کی طرف لے کے جانے والی ہیں عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ تھا فرمائے ایسی مدید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ